آج کی رات نہایت احتمام کے ساتھ رب زلچلال سے سوال کرنے کی رات ہے چونکہ ادھر سے مسلسل آواز آ رہی ہے ادھر اگر ہم اپنے گھر بند کر دیں سو جائیں تو پھر یہ اپنے آپ سے کتنی بے وفائی ہوگی رب زلچلال کی رحمت تو آواز دے رہی ہے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رات دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں ادھر مسلسل ہے ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا جو چاہے تو میں اس کو دے دوں ہے کوئی منتا جو جھولی پھیلا تو میں اس کی جھولی کو بھر دوں اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں ارشاد فرما دیا کومو لیلہا وسومو نہارہا ابن ماجہ میں بھی ہے دوسرے مقامات پر بھی ہے جب یہ رات آ جائے اس رات کا قیام کرو اور اس کے بعد جو دن ہے اس دن کا روزہ رکھو پاک محبوب علیہ السلام نے مومن اور فاجر کا ذکر کرتے ہوئے ایک میار عطا کیا عام احدیث میں یا آیات میں مومن کے مقابلے میں کافر کا ذکر ہوتا ہے لیکن اس حدیث شریف میں مومن کے مقابلے میں کافر کا ذکر نہیں ہے بلکہ فاجر کا ذکر ہے فاجر کون ہوتا ہے مومن مگر وہ بہت زیادہ گناہگار ہے ہمارے آقا علیہ السلام رشاد فرماتے المومنو یرازنوبہو کنہو قائد تحت جبل یخاف این یاک علی مومن کیسا ہے فرما اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کی وجہ سے مومن سمجھتا ہے کہ مجھ پہ پہاڑ گر رہا اور میں نیچے بیٹھا ہوں اب جس پہ پہاڑ گر رہا ہو اور وہ نیچے ہو تو کیا اس کو نیند آ سکتی ہے کیا وہ بھکنک منا سکتا ہے کیا وہ گانے سن سکتا ہے نہیں اس کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ مجھے کوئی پہاڑ سے بچائے اگر گر گیا تو میری ہڈی بھی کوئی نہیں بچے گی یہ مومن گناہ کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں فاجر کا ذکر کیا فاجر کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ گناہ کو پہاڑ نہیں سمجھتا پہاڑ کیا دیوار بھی نہیں سمجھتا دیوار کیا وہ ایک ایٹ بھی نہیں سمجھتا ایک چھٹانک بھی نہیں سمجھتا ہمارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ گناہ کو محض مکھی سمجھتا ہے جو ناک پہ بیٹھی اس نے اڑا دی اور پھر واپس نہیں آئی آج حساب کا وقت ہے ہم اپنی کیٹیگری تو موجین کریں ہم کس میں شمار ہوتے ہیں مومن میں یا فاجر میں یہ تو ہو نہیں سکتا اور یہ تو ہے نہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہوتا ہو ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کے بعد حالت کیا ہوتی ہے حالت کیسی ہوتی ہے گناہ کے بعد کیا ہمیں اگر ایک بھی نماز رہ جائے تو پہاڑ نظر آتا ہے جو اوپر گر رہا ہو یا کئی سالوں کی رہ جاتی ہیں تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا کیا ایک بار ایک روزہ رہ جائے تو کیا پہاڑ اوپر سے گرتا نظر آتا ہے اگر ایسا ہے کہ ایک گناہ پر پہاڑ گرتا محسوس ہوتا ہو تو پھر آفیت ہے لیکن جس کو پہاڑ نظر آ رہا ہو جب تک پہاڑ پیچھے نہ ہٹے اس کو تو نیند نہیں آتی وہ کھانا نہیں کھاتا وہ پانی نہیں پیتا تو پھر پہاڑ نظر آئے تو پہاڑ ہٹتا کیسے ہے یہ مومن کے اندر ایک پاور ہے پہاڑ توبہ کے زور سے ہٹ جاتا ہے میرے محبوب اللہ السلام میرے شاہد فرماتی ہیں مَا مِنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَخْرُجُ مِنْ اَيْنَهِ دُمُو وَإِنْ كَانَ مِسْلَا رَعْسِ الزُّبَاب سُمَّ يُسِبُوا شَيْعَ مِنْ حُرِّ وَجْحِ اِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَجْحُوَ لَلْنَّارِ جو مومن رب سے ڈر کے آنسو بہا ہے ریا کی وجہ سے نہیں جسمانی درد کی وجہ سے نہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے جس کی آنکھ سے آنسو ٹپک کے رخصار میں جا کرتا ہے رخصار پہ پڑتا ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رخصار پہ بعد میں پڑتا ہے نام عمال کو پہلے دھو دیتا ہے اس آنسو سے پہاڑ پیچھ ہٹ جاتا ہے ایک آنسو اللہ کی رحمت کے سمندر کے اندر حل چل مچا دیتا ہے یہ مومن کی شان ہے اور فاجر وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں سب کچھ حضم لکڑ پتھر حضم ہے اس کو صغیرہ کبیرہ گناہ کرتا ہے اس نے کبھی گناہوں کو گناہ ہی نہیں کبھی اس نے گناہوں کو شمار ہی نہیں کیا نہ سالوں کے نہ مہینوں کے نہ ہفتوں کے نہ دنوں کے اس بنیاد پر اس کو نہ رونا آتا ہے نہ اس کو فکر آخرت ہے نہ توبہ کا شوق ہے نہ توبہ کے لیے بیچین ہے اور ساری زندگی اس کی یوں ہی گزر جاتی ہے اب یہ میری بات نہیں یہ میرے نبی علیہ السلام کی بات ہے یہ ہم سب کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہمیں آج کی رات سوچنا چاہیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار کس کیٹا گری میں ہے مومن میں ہے یا فاجر میں ہے اگر فاجر میں ہے تو پھر اس کی ایک مستقل توبہ ہے اس کا بھی یہ تمام ہونا چاہیے تاکہ ہم اس لحاظ سے جو پہلی کیٹا گری ہے اس میں ہمارا شمار ہو اور پھر غفلت پیچھے ہٹ جائے سستی پیچھے ہٹ جائے رات کے ان سناتوں کے اندر جو رحمت برس رہی ہے آج بھی وقت نہیں گزرا اب بھی پانی سر سے نہیں گزرا اب بھی لمام توبہ موجود ہے اب بھی توبہ کرتے ہوئے جس وقت رو پڑیں گے آنسو بہائیں گے آنسوں سے نکل جائیں گے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فرمان کے مطابق نئی زندگی مل جائے گی دل کے داگ کھل جائیں گے عبر کرم برس جائے گا گناہوں کے سارے داگ مٹ جائیں گے رب زلجلال کے بادہ کے مطابق جب وہ فرما رہا ہے ہے کوئی ایسا جو مانگے تو میں اس کو دے دوں ہے کوئی ایسا جو توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول کرلوں ہے کوئی ایسا جو بخشش کا سوار کرے تو میں اس کی جھولی کو پھر دوں اس پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں اس کی درے فضل پہ دستک دینا ہے اور یہ امید رکھتے ہوئے کہ وہ نوازتا ہے وہ عطا فرماتا ہے اور اس کو اتنا پیار ہے اپنے بندوں کی توبہ کے ساتھ یا اللہ یا الہ العالمین اس وقت مسلم امہ جن مسئبتوں میں گھری ہوئی ہے ہر طرف خون مسلم بہ رہا ہے ہر طرف غیر مسلم فوجیں مسلمانوں کے گھروں کی تلاشیاں لے رہی ہیں ہر طرف کعبے سے مقدس خون پانی کی طرح بھایا جا رہا ہے اے اللہ آج کی رات کے اس تقدس کا صدقہ خون مسلم کو حفاظت عطا فرما یا الہ العالمین ان لمحات میں کتنے مسلمان ہیں جن کے پاس گھر نہیں کتنے مسلمان ہیں جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں کتنے مسلمان ہیں جو غیروں کی قید میں ہیں کتنے مسلمان ہیں اے اللہ جو یہود و حنود کے مظالم برداشت کر رہے ہیں میرے مولا ان سب کو رہائی عطا فرما یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ستار یا غفار اے غفور الرحیم خدا تیرے در پہ سارے مکتے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں اے اللہ ہمیں کوئی خبر نہیں کہ آئندہ ہمیں یہ رات مجسر آئے یا نہ آئے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما میرے مولا سب کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں میرے مولا ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور فرما ہمارے گناہوں کے داغ دور فرما یا الہ العالمین ہمارے دلوں کو سترا فرما ہمیں گناہوں کی آلودگی سے نجات عطا فرما یا الہ العالمین ہمیں آج کی رات جہنم سے چھٹکارا عطا فرما یہ جو رحمت اور برکت کی رات ہے اے اللہ سب کی جھولیوں کو رحمت کے پھولوں سے معمول فرما میرے مولا سب کے دلوں کی بنجر زمینوں کو رحمت کے عبر کرم سے سہراب فرما میرے مولا تو جانتا ہے سب کی حاجتیں کیا ہیں سب کے دل میں کیا ہے سب کی تمنا کیا ہے تو اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں میرے مولا تیرے کتنے دکھی بندے اپنے دکھ درد لے کے اس رات میں اس دکھ کے علاج کے لئے آئے ہوئے ہیں میرے مولا سب کے دکھوں کو دور فرما سب کے دکھ دور فرما سب کے غم دور فرما سب کی مشکلیں آسان فرما کتنے ہیں جو مکروض ہیں کرز کے پوچھ کے نیچے تبے ہوئے ہیں جن کی دن رات کی گھڑیاں مشکل سے گزرتی ہیں میرے مولا ان کے کرز کے اتارنے کے سامان پیدا فرما یا الہ العالمین کتنے بیمار ہیں جو اپنے علاج موالجے کے لئے پیسے بھی نہیں رکھتے اے اللہ اپنے فضل سے ان کو شفاہ اتا فرما میرے مولا بیماروں کو شفاہ اتا فرما ہماری روانی بیماریوں کو دور فرما ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما یا الہ العالمین جن جن بیماروں کی شفاہ کے لئے دعا کے لئے کہا گیا ہے اے اللہ تو جانتا ہے اپنے فضل و کرم سے ان کو شفاہ اتا فرما یا الہ العالمین سید عالم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل آج امت مسلمہ مرہومہ جن مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے اے اللہ اس امت کو نجات اتا فرما یا الہ العالمین سب کے حال پہ رحم فرما یا الہ العالمین ہمارا ملک پاکستان جو نظریہ اسلام پہ مارز وجود میں آیا تھا اتنے سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک تشنہ تکمیل ہے اے اللہ اسم نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا فرما یا اللہ پاکستان کے باسی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو نجات اتا فرما یا اللہ اس ملک میں اریانی فہاشی کا جو سیلا آ چکا ہے اے اللہ جس سے عفت کے شیشے ٹوپتے چور چور ہوتے نظر آ رہے ہیں میرے مولا اس امت کو امت مسلمہ کو پاکستان کے مسلمانوں کو اریانی فہاشی سے نجات اتا فرما یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل آج ہر طرف جو نجات کے پروانے بانٹے جا رہے ہیں سب کو جو رہائی مل رہی ہے میرے مولا ہمیں گناہوں کی عادت سے رہائی اتا فرما یا الہ العالمین گناہوں کے دلدل سے نجات اتا فرما بدی کی رہوں سے نجات اتا فرما میرے مولا ہماری آنکھوں کو مزید شرم و حیاء اتا فرما کانوں کو مزید صفاء اتا فرما دلوں کو مزید تقوی اتا فرما یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہماری دعا کو قبول فرما ہماری التجا کو قبول فرما اے اللہ اس امت کو تُو نے ویسے ہی دعاوں کا خصوصی کوٹا دیا ہے آج تو خاص بخشش اور رحمت کی رات ہے اور پھر اتنے ہزاروں تیرے بندے تیرے دربار میں ہاتھ پہلا کے اجتماعی طور پر دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما میرے مولا ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اگر آج بھی ہم نہ بخشے گئے ہم سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا میرے مولا سب کے گناہوں کو معاف فرما سب کے صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرما لوگ اپنے محبوبوں کے نام پر غلام آزاد کرتے ہیں تو اپنے محبوب کے نام پر ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے یا الہ 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 ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اللہ مغفر لنا اللہ مرحم نا اللہ مرحم نا اللہ مرحم نا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں ہمارے سال بھر کی سستیاں ہمارے سال بھر کے گناہ یا اللہ دن رات میں جو ہم سے کمی کو تاہی ہوئی ہے آج اس کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں میرے مولا ہمارے عمل کی طرف نہیں اپنے فضل کی طرف دیکھ کہ سب کی جولی کو معمور فرما یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانے بہرائے پیاس سے صاحب کو سر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی معاشر سے جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب آئے گورے تیرہ کی سند رات ان کے پیارے موں کی سبھے جا فضا کا ساتھ ہو یا الہی جب آنکھیں بہے حساب جرم میں ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلے تاریخ راہ پل سرات آفتاب آشمی نور الحدا کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پہ چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لبز آمین رب بنا اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفی کا ساتھ ہو دلوں کو مرکز محر وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر خرد کی گتیاں سلجا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے الہی دکھا مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے الہی دکھا مکہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے الہی دکھا وہ حبیب وہ کیسی ہستی ہے جنہ دیکھنے کو آنکھیں مدتوں سے ترستی ہے میرے مولا آج اس رات میں ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں اور کبھی اس رات میں ہمارے محبوب علیہ سلام ظاہری حیات میں زمین کے اوپر اپنی امت کے لئے دعا کر رہے تھے میرے مولا ان کی دعا کے صدقے ہماری دعا بھی قبول فرما میرے مولا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے ان ہاتھوں کی بھی لاج رکھ لے یا اللہ میرے محبوب علیہ سلام کی اس رات کی جو بندگی ہے اس کے صدقے ہمارا بیڑا بھی پار فرما دے میرے محبوب علیہ سلام نے اس رات میں میرے مولا جو عرش کی طرف دیکھ کے دعائیں مانگی تھی اے اللہ ان دعاؤں کے سجد کی ہماری دعاؤں کو بھی قبول